کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اس لئے اللہ رب العزت انہیں تم سے دور کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی تمنہ کر بیٹھتے ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے اس لئے اللہ تمہیں مستقل عزیزت سے بچانے کے لئے آرزی تکلیف دیتا ہے کچھ لوگ اور کچھ چیزیں تمہارے زندگی میں صرف آزمائش کی طور پر آتی ہیں اور آزمائش تو بس وقتی ہوتی ہے اس لئے جب آزمائش کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کا خیال بھی تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے سکونوں بے قرار رکھتے ہیں ہر شیعہ تمہارے مقدر کا عصہ بن کر نہیں آتی کیونکہ تم ان باتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جو اللہ رب العزت جانتا ہے اور اگر تمہیں ان کے حقیقت کا پتہ چل جائے جنہیں اللہ رب العزت تم سے دور کرتا ہے تو تم کبھی ان کے لوٹ آنے کی تمنا نہ کرو مسلحتوں کو سمجھنے سے زیادہ ضروری ان مسلحتوں پر یقین رکھنا ہوتا ہے جیسے تم اللہ رب العزت کو مان سکتے ہو مگر جان نہیں سکتے اور اس کو ماننا ہی سب سے ضروری ہے کیونکہ اس کی ذات تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہے اور جس کو جاننا ناممکن ہو اس کی مسلحتوں کی رازداریاں تمہاری سمجھ میں کہاں آنی ہیں غم سے ہی تو زندگی کے لذت ہوتی ہے اور امتحان اللہ ان کا ہی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے جانتے ہو کیوں تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہیں اور یوں اختتام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو تو پھر کیوں ان کے لیے خود کو حلکان کر رکھا ہے جو چھوڑ کر چلے گئے تم اس کے لیے جیو جو اب تک تمہارے ساتھ ہے اور یاد رکھو تمہارے صبر کے آخری محلے پر وہ تمہیں اس چیز سے نوازے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا بے شک اس کا وعدہ ہے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا